وَعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا عَظَفْتَ الْإِسْمَ الصَّحِيحَ عَوِ الْجَارِيَ مَجْرَ الصَّحِيحِ إِلَى يَا الْمُتَكَلِّمِ كَسَرْتَ آخِرَهُ وَأَسْكَنْتَ الْجَاءَ فَتَحْتَهَا كَغُلَامِ وَدَلْوِ وَظَبْيِ وَإِنْ كَانَ آخِرُ الْإِسْمِ أَلِفًا تَثْبُتُ كَعَصَایَ وَرَحَایَ خِلَافًا لِلْهُزَيْلِ كَعَصِيَّ وَرَحِيَّ مقصد سالس چل رہا ہے بھئی مقصد سالس میں صاحبِ ہدایتن نحن نے آپ کو مجرورات کے بارے میں بتایا کہ مجرور جو ہے صرف مضافن علیہ ہے بھئی ہاں اس مضافن علیہ کی دو صورتیں ہیں کبھی حرف جر لفظوں میں ہوگا اور کبھی حرف جر لفظوں میں نہیں ہوگا تقدیرن ہوگا اور جس میں حرف جر لفظوں میں ہو اس کو استلاح نح میں جار مجرور کہتے ہیں اور جہاں حرف جر تقدیرن ہو اس کو استلاح نح میں مضاف اور مضافن علیہ کہتے ہیں بھئی تو گویا دو قسم پر ہوئے مجرور دو یعنی یوں کہیں مجرور کی دو قسمیں ہو گئیں ایک جس پر حرف جر داخل ہو اور ایک جس پر مضاف داخل ہو گئی تو جب اضافت کی بات آگئی تو اضافت سے متعلق وہ اور کچھ قیمتی باتیں آپ کو بتلا رہے ہیں ایک بات انہوں نے یہ بتلائی کہ مضاف جو ہے اس پر تنوین بھی نہیں آتی اور اسی طرح جو قائم مقام تنوین ہو وہ بھی نہیں آتی جیسے غلامن اس کی اضافت جب کسی لفظ کی طرف کریں تو تنوین گر جائے گی غلام زیدن اور اسی طرح نون تسنیہ اور نون جمع جو قائم مقام تنوین ہے وہ بھی اضافت سے گر جاتے ہیں جیسے غلامانی تسنیہ ہے اس کی اضافت کریں گے تو کیا کہیں گے غلامہ زیدن اور مسلمون اس کے آخر میں نون جمع ہے یہ بھی گر جائے گا اضافت کے وقت تو کیا کہیں گے مثلا مسلمون مصرن اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتلایا کہ اضافت دو قسم پر ہے ایک اضافت لفظی ہے اور ایک اضافت معنوی ہے اضافت لفظی یہ ہے کہ مضاف صفت کا سیغہ ہو اور جو مضاف ہو رہا ہو اپنے معمول کی طرف یعنی اپنے فائل یا مفعول کی طرف اور تو مضاف صفت کا سیغہ ہو اور صفت کے سیغے سے کیا مراد ہے یہاں پر اس میں فائل ہے اس میں مفعول ہے اور صفت مشبہ ہے ان میں سے کوئی سیغہ ہو اور اپنے فائل یا اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو تو یہ اضافت لفظیہ کہلاتی ہے اور یہ اضافت جو ہے یہ اضافت لفظیہ یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے لفظ کچھ ہلکی ہو جاتے ہیں اور کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے اسی لئے اس کو اضافت لفظیہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں صرف لفظوں میں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ حروف کم ہو جاتے ہیں معنی کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے یعنی تعریف یا تخصیص وغیرہ حاصل نہیں ہوتی تو جب مضاف نے مضافن علیہ سے نہ تعریف اخذ کی اور نہ تخصیص اخذ کی تو یہ تقدیر انفصال میں ہی ہے یعنی جیسے اضافت سے پہلے ایک لفظ نکرہ محض ہوتا ہے اسی طرح یہاں اضافت لفظی میں اضافت کے بعد بھی وہ نکرہ کا نکرہ ہی رہے گا نہ اس میں تعریف آئی گی اور نہ اس میں تخصیص تو وہ تقدیر انفصال میں ہے کیا معنی ہے یعنی جیسے جدہ تھا اسی طرح اب بھی یہ جیسے جدہ ہی ہو اسی طرح اس کو سمجھیں اسی طرح نکرہ سمجھیں اس کو بات سمجھ میں آگئی بھئی جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری اضافت مانویہ ہے اضافت مانویہ یہ ہے کہ مضاف جو ہے وہ ایسی صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو رہی ہو صفت ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف یہ تو ہے اضافت لفظی اس سے غیر ہو اس سے کیا ہو غیر اس میں پھر دو صورتیں آگئیں یا تو سرے سے صفت کا ہو ہی نہ تو یہ بھی اس میں آگیا یا صفت کا ہے لیکن اپنے معمول کی طرف نہیں مضاف کسی اور کی طرح مضاف ہے تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہو گیا تو یہ دونوں کیا ہوئے اضافت مانویہ میں داخل ہوئے اور پھر یہ اضافت مانویہ یہ کبھی بمانہ لام کے ہوگی کبھی بمانہ فی کے ہوگی اور کبھی بمانہ مین کے فی کے معنی میں ہوگی جب مضافن علیہ جو یعنی بعد میں آرہا ہے جب مضافن علیہ ظرف ہو کس کے لئے مضاف کے لئے جیسے صلاة اللیلی تو اصل میں کیا ہے صلاة فل لیلی کیونکہ لیل ظرف ہے صلاة کے لئے رات میں نماز پڑھی جاتی ہے اور اور کبھی اضافت مین کے ساتھ ہوگی جبکہ مضافن علیہ وہ جنس ہو کس کے لئے مضاف کے لئے جیسے خاتم فزتین اے خاتم من فزتین اور اگر مضاف علیہ نہ ظرف ہو مضاف کے لئے اور نہ جنس ہو تو پھر یہ اضافت مانوی جو ہے وہ لام کے معنی میں ہوگی جیسے غلام و زیدین یہ زید نہ تو غلام کے لئے جنس ہے اور نہ اس کے لئے ظرف ہے تو یہ لام کے معنی میں ہے الغلامن لزیدین اور پھر اضافت مانوی نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ اضافت لفظوں کے ساتھ ساتھ معنی میں بھی فائدہ دیتی ہے لفظوں میں تو فائدہ دے گی ہی اضافت کیونکہ اضافت کی وجہ سے آپ کو انہوں نے بتا دیا تھا تنوین بھی گر جاتی ہے اور قائمقہ میں تنوین بھی لفظوں میں تو فائدہ ہوا ہی کہ لفظ ہلکے ہو گئے کم ہو گئے ایک حرف گر گیا لیکن یہ معنی میں بھی فائدہ دیتی ہے اور کیا فائدہ دیتی ہے کہ اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی جائے تو پھر یہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یعنی احتمالات کو کم کر دیتی ہے اور اگر نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو پھر یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے یعنی مضاف بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگے اب آگے آپ کو بتلانے لگے ہیں کہ جب کسی اسم کو یا ضمیر کی طرف مضاف کریں تو کیسے پڑھیں گے اس کو بھائی باقی اضافتیں تو آسان ہیں غلام کی اضافت زید کی طرف کرنی ہے آسان سی بات ہے غلام سے تنوین ختم کرو اور زید کو جر دے دو غلام زیدن سورہ سمجھ میں آگے سولات کی اضافت لیل کی طرف کرنی ہے آسان بات ہے سولات کے آخر سے تنوین ختم کرو اور اللیل کو کیا دے دو جر دے دو سولات اللیلی لیکن کچھ اضافتیں ذرا مشکل تھیں یعنی مثلا آپ نے کسی لفظ کی اضافت کرنی ہے یا متقلم کی طرف تو اس کو کیسے پڑھیں گے اس کو کیسے پڑھیں گے کچھ جگہ تو وہ آسان ہے مثلا کتاب ہے یا قلم ہے اس کی اضافت آپ نے یا کی طرف کرنی ہے تو کتابی قلمی یہ تو آسان سی بات ہے لیکن اگر جس اسم کی اضافت کرنی ہے اس کے آخر میں علیف ہے مصطفیہ اس کی اضافت آپ نے یا کی طرف کرنی ہے مصطفیہ کے آخر میں تو علیف ہے کیسے اضافت کریں گے سورہ سمجھ میں آگئے اور یا اسی طرح قاضی قاضی کے آخر میں تو پہلے سی ایک یا موجود ہے اگر اس کی اضافت یا متکلم کی طرف کریں گے تو کیسے اضافت کریں گے تو کچھ اضافتوں کی سورہ ذرا مشکل تھی طالبیلم کے لئے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی اس لئے صاحبِ ہدایت و نہو اب ان کو بھی بیان کرنے لگے ہیں کہ کسی اسم کی جب اضافت یا ضمیر کی طرف کریں یا ضمیر کی طرف کریں تو پھر کیسے پڑھیں گے بھئی تو کہتے ہیں وَعْلَمْ جَانْ لِي تُو اَنَّكَ اِذَا عَوَفْتَ لِسْمَ الصَّحِيحَ اَوِلْ جَارِيَ مَجْرَ الصَّحِيحِ اِلَا يَا الْمُ تَقَلِّمِ وَعْلَمْ تُو جَانْ لِي اَنَّكَ اِذَا عَضَفْتَ جب آپ اضافت کریں کس کی اضافت کریں اَلِسْمَ الصَّحِيحَ اس میں صحیح اس میں صحیح کسے کہتے ہیں آپ پڑھ چکے بھئی وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت نہ آئے ایک ہے علمِ صرف کا صحیح ایک ہے علمِ نحو کا صحیح علمِ صرف میں صحیح کسے کہتے ہیں بڑی لمبی تعریف پڑی تھی آپ نے علمِ صرف میں کہ جس میں فَاعَعِنْ لَامْ کے مقابلے میں حرفِ علت بھی نہ ہو اور حمزہ بھی نہ ہو اور دو حرف ایک جنس کے بھی نہ ہو بھئی تو یہ ہے صحیح اور جبکہ نحوی نحوی نے تو بحث کرنی ہے اعراب سے اور اعراب آتا ہے آخری حرف پر تو نحویوں کے نزدیک آخری حرف اگر حرفیں ناقص نہیں ہے تو بس وہ صحیح ہے جیسے زیدن زید کے آخر میں کیا دال اور دال نہ وو ہے نہ علیخ ہے نہ یا ہے حرف علت نہیں ہے تو یہ کیا ہے صحیح ہے غلام غلام کے آخر میں کیا ہے می تو یہ بھی کیا ہے صحیح کیونکہ نہ وو ہے نہ علیخ ہے اور نہ یا ہے تو یہ ہے صحیح اور دوسرا بتلا ہے انہوں نے جاری مجرائے صحیح جاری مجرائے صحیح بھئی جاری مجرائے صحیح کسے کہتے ہیں بھئی جاری مجرائے صحیح اسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں ہے تو وو یا یا یعنی حرف علت ہے وو ہے یا یا تو لیکن یہ بھی صحیح کے قائم مقام ہے صحیح کے درجے میں ہوتا ہے ہے تو یہ ناقص لیکن کس کے درجے میں صحیح کیوں صحیح کے درجے میں ہے کیونکہ اس واؤ یا یا سے ما قبل والا حرف ساکن ہوتا ہے جب وہ حرف ساکن ہوتا ہے تو اس واؤ یا یا پر بھی تینوں طرح کے اعراب پڑھنا آسان ہو جاتے ہیں دیکھو آخر میں یا ہے لیکن یا سے ما قبل با کیا ہے ساکن جب با ساکن ہوئی تو اب یا پر زمہ پڑھنا بھی آسان فتحہ پڑھنا بھی آسان اور کسرہ پڑھنا بھی آسان تو یہ بھی صحیح جیسا ہی ہوا جیسے غلامن صحیح ہے اس کے آخر میں بھی رفع بھی آسکتا ہے نصب بھی جر بھی کوئی مشکل نہیں جانی غلامن رأیت غلامن مررت بھی غلامن تو جاری مجرہ صحیح کسے کہتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں واؤ یا یا ہو اور ما قبل والا حرف کیا ہو ساکن ہو اس کو جاری مجرہ صحیح کیوں کہتے ہیں یہ صحیح کے قائم مقام کیوں ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف ساکن آ گیا لہذا اب اس پر صحیح کی طرح تینوں حرکتیں پڑھنا آسان ہو گئیں لہذا اس لئے اس کو جاری مجرہ صحیح کہتے ہیں تو کہتے ہیں جان لے تو انک اذا اضافت لسم صحیح او الجاری مجرہ صحیح کہ جب آپ اضافت کریں اسم صحیح کی یا جاری مجرہ صحیح کی یعنی قائم مقام صحیح کی الہ یا المتقلمی کس کی طرف اضافت کریں یا متقلم کی طرف کسرت آخرہ ہو تو اس اسم کے آخر کو کسرہ دے دیں یا کی بات نہیں کر رہے یا تو آخر میں یا کی طرف تو اضافت کر رہے ہیں یہ جو اسم صحیح ہے اس کے آخر کو کسرہ دے دو غلام کی اضافت کرنی ہے یا کی طرف تو غلام کا آخر کیا میم اس میم کو کیا دے دو کسرہ غلامی کتاب کی اضافت کرنی ہے یا کی طرف کتاب کا آخر کیا ہے با تو با کو کیا دے دو کسرہ کتابی تو یہ معنی ہے کسرت آخرہ ہو تو اس اس میں صحیح یا جاری مجرہ صحیح کے آخر کو کسرہ دے دیں وَأَسْكَنْتَ الْيَاءَ اَوْ فَتَحْتَحَا اور یا کو ساکن کر دیں آپ اَوْ فَتَحْتَحَا یا اس کو فتحہ دے دیں کتابی دیکھو میں نے یا کو ساکن پڑھا کتابی اسی یا پر فتحہ بھی پڑھ سکتا ہوں کتابی یا غلام کی اضافت کی میں نے یا کی طرف غلام کے میم کو تو کسرہ دے دیا لیکن یا کو کیسے پڑھنا ہے انہوں نے بتلا دیا کہ یا کو ساکن بھی پڑھ سکتے ہو ساکن بھی پڑھ سکتے ہو کیا بن جائے گا غلامی اور یا پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہو غلامی سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی ہے وَأَسْكَنْتَلْيَاءَ اَوْ فَتَحْتَحَا اور یا کو آپ ساکن کر دیں گے اَوْ فَتَحْتَحَا یا آپ اس کو فتحہ دے دیں کہ غلامی اسی طرح غلامی وَدَلْوِي وَدَلْوِيَ وَزَبْي وَزَبْيِي دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں ہر ہر لفظ کو بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَإِنْكَانَ آخِرُ لِسْمِ عَلِفًا اور اگر اس اسم کے آخر میں عَلِف ہو جس کے آپ اضافت کس کی طرف کرنا چاہتے ہیں یا متقلم کی طرف تو وہ عَلِف تَثْبُوتُ وہ عَلِف ثابت رہے گا عَلِف اسی طرح ثابت اور باقی رہے گا جیسے بھئی قَعَصَا عَصَا عَصَا کہتے ہیں لَاٹھی کو اسی طرح رَحَا رَحَا کہتے ہیں پنچکھی کو رَحَا کسے کہتے ہیں پنچکھی بھئی یہ کوئی چکھی وغیرہ پانی سے میرا خل چلتی ہے پانی سے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ پہاڑوں مغارہ میں انچی جگہ سے پانی آتا ہے تو اس پانی کے زور سے وہ چکھی گھومتی ہے اور اس طرح اس پر پھر آٹھا پیسا جاتا ہے تو تو عَصَا کسے کہتے ہیں لَاٹھی اور رَحَا پنچکھی اب ان کے آخر میں دیکھو عَلِف ہے تو اب اس کی اضافت کرنی ہے یا کی طرح تو انہوں نے کہا یہ عَلِف ثابت رہے گا اسی طرح پڑھیں تو رَحَا کی اضافت کریں یا کی طرف کیسے پڑھیں گے رَحَایَ اور عَصَا کی اضافت کریں عَصَایَ سورت سمجھ میں آگئی یہ مانا ہے وَإِمْكَانَ آخِرُ الْإِسْمِ عَلِفًا اور اگر اسم کے آخر میں عَلِف ہو تَثْبُتُو ہو عَلِف ثابت رہے گا قَعَصَایَ وَرَحَایَ جیسے عَصَایَ اور رَحَایَ خِلَافًا لِلْحُزَيْلِ بَخِلَاف قَبِيلَ حُزَيْلِ کَعَصِيَّ وَرَحِيَّ جیسے کہ عَصِيَّ ہے اور رَحِيَّ ہے ہاں قَبِيلَ حُزَيْل بھئی یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک عَصَایَ نہیں پڑھیں گے عَصَا کی اضافت جب یا کی طرف کریں گے تو عَصِيَّ پڑھیں گے وہ عَصِيَّ پڑھتے اس کو بھئی وہ عَصَایَ لَفْز نہیں بولتے بلکہ کیا بولتے ہیں عَصِيَّ اسی طرح وہ رَحَایَ نہیں بولتے وہ رَحِيَّ بولتے ہیں بھئی یہ کس طرح عَصَایَ سے عَصِيَّ کیسے ہو گیا تو عَصَایَ اور رَحَایَ یہ تو عام عرب کا طریقہ ہے وہ علف کو ثابت رکھتے ہیں لیکن قبیلہ حُزَيْل والے کیا کرتے ہیں یاد رکھیں قبیلہ حُزَيْل یہ جو عَصَا ہے نا عَصَا یہ اصل میں تھا عَصَاون کیا تھا عَصَاون آخر میں وَو تھا اور وَو ہے متحرک بھئی اور آپ نے صرف میں قانون پڑھا ہے کہ وَو جب متحرک ہو اور ماقبل اس کا فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں حَلِش سے تو کیا بن گیا عَصَا 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 تنوین کی وجہ سے گر جائے گا سورہ سمجھ میں آگئی بھئی دیکھو عَصَا اصل میں تھا عَصَاون کیا تھا عَصَاون پھر آپ نے کیا قانون پڑھا قَالَا میں کیا قانون پڑھا تھا وَو متحرک ماقبل فتحہ اس کو کس سے بدلتے ہیں حَلِش سے تو قَالَا ہوا اسی طرح عَصَاون عَصَاون پر نظر ہے عَائن ہے زبر صاد ہے اس پر بھی زبر وَو ہے اس پر زمہ ہے اور آخر میں نون بھی ہے تنوین والا عَصَاون عَصَاون تو آخر میں تنوین والا نون بھی ہے تو یہ وَو کو جب آپ نے کس سے بدل دیا عَلِف سے تو اب عَلِف آگیا ساکِن آگے تنوین والا نون ابھی بھی ساکِن موجود ہے تو کیا بن گیا عَصَان کیا بن گیا عَصَان عَلِف بھی ساکِن نون بھی ساکِن تو اجتماعِ ساکِنین عَلَا غیرِ حَدِّ ہی آیا اور تو اس صورت میں اول حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو عَلِف ہے اور مَا قَبْل فَتْحَا ہے اور عَلِف سے مَا قَبْل فَتْحَا ہو تو عَلِف کو کیا کہتے ہیں حرف مدہ عَلِف سے پہلے تو آتا ہی ہے ہمیشہ فتحہ ہے تو یہ حرف مدہ ہوتا ہے تو یہ عَلِف حرف مدہ ہوا اور جب اجتماعِ ساکِنین میں پہلا حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو کیا پڑھیں گے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی لیکن یہ ہے اسم مقصور کیا ہے اسم مقصور اسم مقصور کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں موسیٰ عیسیٰ کوئی آپ سے پوچھے آسن آسن کو لکھتے کس طرح ہیں عین سواد علیف اور سواد کے اوپر دو زبریں ڈالتے ہیں آسن تو آپ سے کوئی پوچھے عفن یہ کیا ہے آپ کہیں گے اسم مقصور ہے وہ کہے گا علیف کی در ہے آپ تو عفن پڑھ رہے ہیں آپ کہیں گے علیف تقدیراً موجود ہے علیف یہاں موجود ہے صرف اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گرا ہے اگر اجتماعی ساکنین نہ ہوتا تو اس علیف نے نہیں گرنا تھا اور اجتماعی ساکنین کس کس میں آیا علیف میں اور نون تنوین میں کس میں اجتماعی ساکنین آیا تھا علیف اور نون تنوین میں بات سمجھ بھی آ رہی ہے تو یہ اس وقت تھے وہ علیف گر گیا ہاں اگر یہ تنوین نہ ہوتی تو اجتماعی ساکنین نہ ہوتا اور اجتماعی ساکنین نہ ہوتا تو علیف نے گرنا بھی نہیں تھا اچھا تنوین کو ذرا ختم کر دو ذرا علیف لام لے آؤ کیا لے آؤ علیف لام اب دیکھو عصاون تھا نا اب اس پر علیف لام آ گیا تو تنوین آخر سے گر گئی کیا بن گیا العصاو سورہ سمجھ میں آ گئی العصاو اب وہ متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا علیف سے کیا بن گیا العصا اب علیف نہیں گرے گا تو علیف لام جب اس پر ہو تو پھر علیف پڑھتے ہیں اور جب اس پر علیف لام نہ ہو تو پھر اس پر دو زبریں یعنی تنوین پڑھ دیتے ہیں علیف کر جاتا ہے تقدیراً موجود ہوتا ہے اور اسی طرح رحہ رحہ اصل میں تھا رحہ یون رحہ یون یعنی وہ وابی ہے تو یہ یائی ہے تو رحہ یون تھا پھر یا متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علیف سے وہ رما والا قانون لگا رما والا اور پھر علیف بھی ساکن آگے نون تنوین بھی ساکن کیا بن گیا رحان رحان تو اجتماعی ساکنین آ گیا تو پھر علیف حرف مدہ تھا اس کو گرا دیا کیا بن گیا رحن رحن سورت سمجھ میں آگئے بھئی اور اسی پر پھر جب علیف لام آئے تو پھر وہ علیف نہیں گرے گا الرحا سورت سمجھ بھی آ رہی ہے تو دیکھو قبیلہ غزیل والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اسم جس کے آخر میں علیف آ رہا ہو جب اس کی اضافت کریں پہلے عام عرب عام عرب جس اسم کے آخر میں علیف ہو اس کی اضافت جب یا کی طرف کریں تو علیف کو ثابت رکھتے ہیں اسی طرح پڑھتے ہیں اور آساب میں کیا پڑھیں گے آسا آیا اور رحا میں کیا پڑھیں گے رحا آیا لیکن قبیلہ غزیل والے ان کا طریقہ یہ ہے بولنے کا کہ وہ اگر وہ جو علیف ہے وہ واؤ یا یا سے بدل کر آیا ہو رحا کے آخر میں اس وقت تو علیف ہے لیکن یہ کس سے بدل کر آیا رحا کے یا سے اور عسا کے آخر میں علیف ہے لیکن وہ کس سے بدل کر آیا وہ واؤ سے تو وہ یا کی طرف اضافت کرتے ہوئے اس واؤ یا یا کو واپس لے آتے ہیں وہ علف ختم کیا اور واؤ آگیا عصا کے آخر میں پھر واؤ آگیا اور یا بھی آگیا آگئی عائین سعاد واؤ اور آخر میں کیا آگئی یا تو واؤ اور یا جمع ہوئے اور واؤ اور یا جب جمع ہو جائیں تو اضافتہ ہے صرف کا واؤ کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں سمجھ میں آئی بات بھئی تو عصیہ ہوا کیا بن گیا عصیہ پھر یا اپنے سمع قبل کیا چاہتی ہے کسرا تو سعاد کو کسرا دے دیا عصیہ ہو گیا اسی طرح راہا راہا میں یا واپس آگئے راہا یا اور پھر یا کی طرف اضافت ہو گئے تو دو یا آخر میں کٹھی ہو گئے تو یا کا یا میں کیا کر دیا ادغام اور پھر تو یہ کیا ہوا راہیہ اور پھر یا سے ما قبل یا اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرا تو حا کو کسرا دے دیا تو راہیہ ہو گیا تو گویا عام عرب جب کسی اسم کے آخر میں علف ہو تو اس کو ثابت رکھتے ہیں کسی عام اسم کے آخر میں جب علف ہو اور اس کی اضافت یا کی طرف کریں تو اس علف کو ثابت رکھتے ہیں چاہے وہ علف واو یا یا سے بدل کر ہی کیوں نہ آیا ہو جبکہ قبیلہ حضیل والے اس علف کو واپس واو یا یا سے بدلتے ہیں اور پھر اس کا پھر اس واو یا یا کہا یا میں ادغام کر دیتے ہیں اسی لئے ان کے نزدیک آسایا کے اندر آسایا کو کیسے پڑھیں گے آسیا اور رحایا کو رحیہ بات سمجھ بھی آگئی اچھی طرح تو کہتے ہیں اور اگر اسم کے آخر میں علف ہو تثبوت ہو تو وہ ثابت رہے گا کہا عصایا جیسے عصایا ہے و رحایا خلافا للہزیلی بخلاف قبیلہ حزیل کے کہا عصیہ و رحیہ جیسے کہ عصیہ اور رحیہ و این کان آخر الاسم یا ام مقصورا ما قبلہ اور اگر اسم کے آخر میں ایسی یا ہو مقصورا ما قبلہ کہ مقصور ہو اس یا کا ما قبل قاضی کی بات کر رہے ہیں بھئی اس میں منقوس اس میں منقوس کسے کہتے تھے کہ جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل کسرا ہو تو اس قاضی کی اضافت آپ یا کی طرف کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے کریں گے وہ بتلانے لگے ہیں تو کہتے ہیں اگر اسم کے آخر میں ایسی یا ہو مقصورا ما قبلہ کہ اس یا کا ما قبل مقصور ہو یعنی مقصور بھئی قاضی یا کے نیچے کوئی کسرا ہے نہیں یا کا ما قبل مقصور ہے تو کہتے ہیں اور اگر اس کی اسم کے آخر میں یا ان ایسی یا ہو مقصورا ما قبلہ کہ اس کا ما قبل کیا ہو مقصور ہو تو ادغم تلیا افلیا تو آپ ادغام کریں گے یا کا یا میں ایک تو آخر میں یا پہلے یا آ رہی ہے جس کا ماقبل کیا ہے مقصور قاضی کے آخر میں یا ہے اور یا کا ماقبل مقصور اس قاضی کی اضافت کی یا کی طرف یا متقلم کی طرف تو کتنی یا آگے ہیں آخر میں تو یا کا یا میں کیا کریں گے ادغام یہ معنی ہے ادغام تل یا افیل یائی تو آپ ادغام کریں گے یا کا یا میں وفتحتل یا اثانیتا اور دوسری یا کو فتحہ دیں گے تو قاضی کے آخر میں ایک یا تھی اور آگے پھر یا متقلم ساتھ ملائی ان دونوں کا ادغام کر دیا تو دوسری یا کو حرکت دیں گے فتحہ والی تاکہ اجتماع ساکنین نہ آئے بھئی ورنہ تو دو ساکن ہی کٹھے ہو جائیں گے دونوں یا ساکن ہو جائیں گی تو لہذا دوسری کی یا پر کیا پڑھیں گے فتحہ تو کیسے پڑھیں گے قاضی یا سورہ سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے فتحہ دیں گے دوسری یا کو لِاللَّا يَلْتَقِيَسْتَاكِنَانِ تاکہ التقائی ساکنین نہ ہو التقاہ و اجتماع ملنا اجتماع اور التقاہ کا ایک معنی لِاللَّا يَلْتَقِيَسْتَاكِنَانِ تاکہ التقائی ساکنین نہ ہو یا اجتماع ساکنین نہ ہو تقول فی قاضی قاضی تو قاضی کے اندر جب اضافت کر دیں گے تو آپ کیا کہیں گے قاضی یا یعنی میرا قاضی وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَاوَ مَزْمُومًا اب بطلانے لگے ہیں اگر ایسا اسم آئے جس کے آخر میں وَو ہے جیسے مسلمونہ مسلمونہ میں نون تو اضافت سے گر جائے گا تو آخر میں کیا رہ گیا وَو اور ایسا وَو ہے مسلمونہ وَو سے ماقبل مین پر کیا ہے زمہ جیسے قاضی میں یا سے ماقبل کیا تھا کسرا تو اگر ایسے اسم کے آپ اضافت کرتے ہیں یا کی طرح جس کے آخر میں ایسا وَو ہے جس کا ماقبل کیا ہے مضموم ہے تو پھر کیا کریں گے کہتے ہیں بھئی پھر اس صورت میں وَو کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کریں گے کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ آخِرُهُ وَا وَمَّزْمُومًا مَا قَبْلَهَا اور اگر اس اسم کے آخر میں ایسا وَو ہو مضمومًا مَا قَبْلَهَا جس کا ماقبل مضموم ہو قَلَّبْتَهَا يَاً تو آپ اس وَو کو یا سے پلٹ دیں گے قَلَّبْا يُقَلِّب کا مانا پلٹنا تو آپ اس کو پلٹ دیں گے اس وَو کو یاً کس سے یا سے وَعَمِلْتَكَمَا عَمِلْتَلْ آنَ اور ویسا ہی عمل آپ کریں گے جیسا ابھی آپ نے عمل کیا یعنی یا کا یا میں ادغام کریں گے یعنی یا کا یا میں ادغام کریں گے تَقُولُ جَعَنِ مُسْلِمِيَّةِ اصل میں کیا تھا مُسْلِمُونَ اور اس کی اضافت کس کی طرف کر دی یا کی طرف تو مُسْلِمُو یا مُسْلِمُو یا تو وَو آیا اور تو وَو کو یا کر کے کیا کیا یا میں ادغام کیا کیا بن گیا مُسْلِمُیَّةِ اور پھر یا اپنے سے مقبل کسرہ چاہتی ہے تو میم کو کسرہ دے دیا کیا بن گیا مُسْلِمِيَّةِ یہ معنی ہے تَقُولُ جَعَنِ مُسْلِمِيَّةِ آپ کہیں گے آیا میرے پاس مُسْلِمِيَّةِ میرے فرمابردار میرے پاس میرے فرمابردار آئے ترکیب کیجئے جَعَنِ مُسْلِمِيَّةِ ایک ایک بات میں نے بیان کر دی اب آپ نے اب آپ نے بہترین ترکیب کرنی ہے جی جَعَفِلْ نُونْ وِقَایَةِ یَا زَمِير منصوب محلًا مفعول بھی شاباش مسلمون مرفو لفظن ہاں مرفو محلن بے مرفو لفظن مسلمون مرفو لفظن ہونے کا کیا مانا مسلمون کہ اعراب کیا ہے واؤ اس پہ آپ تلفز کر رہے ہیں اس وقت مسلمی جی نہیں کر رہے تو پھر ہاں تقدیرن کہو محلن نہیں کہنا کیونکہ محلن تو مبنی میں آتا ہے یہ کوئی مبنی تو نہیں تو کیا ہوا مرفو تقدیرن مضاف جی آگے مجرور محلن مضافن علی شاباش مضاف اپنے مضاف علی سے مل کر جاکا فاعل شاباش ٹھیک ہے تو مسلمون مرفو تقدیرن مضاف مرفو کیوں کیونکہ فاعل ہے اور تقدیرن کیوں کیونکہ کیونکہ آپ مسلمینہ اور اس کی اضافت کس کی طرف یا کی طرف تو نون تو گر گیا تو وہ یا مسلمینہ ولی یا ابھی بھی ہے اس کا یا قیام ادغام ہو گیا مسلمی یا دو یا پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں ایک مسلمینہ ولی یا ہے ایک اضافت ولی یا ہے تو حالت نصبی اور جری میں نصبی اس پر لفظن آئے گا کیونکہ یا پر تلفز کر رہے ہیں اور جر بھی کیا آئے گا لفظن لیکن رفع کیا آتا ہے تقدیرن بھئی تو فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فیلیا قبریا ہوا جا انی مسلمی یا میرے فرمابردار آئے میرے پاس بھئی اسمائے ستہ مکبرہ ان کی اضافت جب یا کی طرف کریں تو کیسے پڑھیں گے یاد رکھئے یہ جو اسمائے ستہ مکبرہ ہیں یہ محزوفت الاعجاز ہیں یہ کیا ہیں محزوفت الاعجاز اعجاز جمع ہے عاجز کی عاجز کہتے ہیں پچھلے دھڑ کو جیسے گائے بیل ہوتا ہے اور ایک ان کا اگلا سر کی طرف علا حصہ ایک پیچھا پچھلا دھڑ جو ہے پچھلا حصہ تو اس کو کہتے ہیں عاجز عاجز تو یہ جو اسمائے ستہ ہیں یہ محزوفت الاعجاز ہیں یعنی ان کا پچھلا حصہ محزوف ہے ان کا پچھلا حصہ محزوف اخن اخن اصل میں تھا آخاون آخر میں واؤ تھا پھر اس واؤ کو عرب نے حضف کر دیا اور وہ آخاون نہیں پڑھتے وہ اس کو آخن پڑھتے ہیں اب اب یہ اصل میں تھا آباون وہ آخر میں واؤ نہیں پڑھتے ابون پڑھتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح حامون ہے حاماون تھا واؤ گریہ حانون اصل میں کیا تھا حاناون ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ فم مو کو فم کہتے ہیں یہ اصل میں تھا تو یہ اصل میں فاؤن یا فواہن تھا پھر آخر سے ہا کو حضف کر دیا تو کیا بن گیا فاؤن فاؤن پھر اس واؤ کو میم سے بدل دیا تو کیا بن گیا فامون بھئی اس واؤ کو میم سے کیوں بدلا وجہ یہ کہ اس کو اگر میم سے نہ بدلتے تو اس واؤ نے گر جانا تھا کیونکہ واؤ آخر میں ہو کنارے پر ہو تو وہ عمومن گر جاتا ہے کیسے گرنا تھا دیکھو فاؤن واؤ متحرک ما قبل فتحہ کس سے بدلا علیہ سے اور آخر میں تنوین والا بھی نون تو کیا بن گیا فان فان پھر الف بھی گر جائے گا اجتماع ساکنین کی وجہ سے تو کیا رہ جائے گا فان تو دیکھا صرف فا رہ گئی وہ واؤ بھی گر گیا الف ہوا اور پھر گر گیا تو لہٰذا واؤ طرف میں آ گیا تھا تو اس نے بھی گر جانا تھا تو پھر ایک ہی حرف رہ جاتا فا لہٰذا ابھی سے اس کا علاج کیا گیا کہ اس واؤ کو گرنے سے پہلے ہی میم سے بدل دیا گیا اور میم سے اس لئے بدلا کیونکہ واؤ بھی ہے شفوی میم بھی ہے شفوی شفتن ہونٹ کو کہتے ہیں اور واؤ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے میم بھی ہونٹوں سے آپ واؤ ذرا ادا کریں واؤ واؤ دیکھا ہونٹوں سے ادا ہوا میم ادا کریں میم دیکھا ہونٹوں سے ادا ہوا تو واؤ بھی شفوی میم بھی شفوی تو واؤ کو کس سے بدل دیا میم سے بدل دیا تو فامن ہوا تو معلوم ہوا یہ اسماء ستہ جو ہیں محضوفت العجاز ہیں ان کا آخری حصہ کیا ہے محضوف ہے آخری حرف ان کا حضف کیا گیا ہے تو اب ان کی جب اضافت کریں گے یا کی طرف تو کیا وہ جو محضوف وو یا یا آخر سے حضف ہوا ہے کیا اس کو واپس لائیں گے کہتے ہیں نہیں بھئی اس کو واپس نہیں لائیں گے اخابن وو گر گیا اخن رہ گیا اس کی اضافت جب یا کی طرف کریں گے تو کیا کہیں گے اخی اب وہ واپس نہیں آئے گا اگر وہ واپس آتا کہ تو اس وو نے پھر یا کے اندر اس کا ادغام ہو جاتا اور یا کٹھے ہوتے اور اس کا یا میں ادغام ہوتا تو کیا بنتا اخی یا حالانکہ اخی یا نہیں پڑتے عرب کیا پڑتے ہیں اخی اسی طرح ابھی تو معلوم ہوا ان میں جو حرف حضف ہوا ہے وہ واپس نہیں آئے گا اور اسی طرح فم اس کی جب اضافت یا کی طرف کریں تو کیسے کہیں گے فمی ہاں بعض عرب کیا کرتے ہیں وہ اس وو کو واپس لے آتے ہیں یہ میم کیسے بدلا ہے وو سے تو وہ وو واپس لے آئے اور آخر میں یا کی طرف اضافت کر دی تو کیا بن گیا فاو یا فاو یا پھر وو اور یا اکٹھے ہوئے تو وو کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کیا فایہ اور پھر یا ما قبل میں کسرا چاہتی ہے تو کیا بن گیا فیہ تو بعض عرب فیہ پڑھتے ہیں یعنی اس وو کو واپس لے آتے ہیں اور بعض اس وو کو واپس نہیں لاتے میم آ چکا ہے میم ہی کو باقی رکھتے ہیں اور یا کی طرف اضافت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں فمی سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَفِ الْأَسْمَاءِ سِتَّةِ مُضَافَةً اِلَا يَا الْمُتَكَلِّمِي اور اسمائے ستہ کے اندر اس حال میں کہ جب وہ مضاف ہوں یا کی طرف یا متکلم کی طرف تقول تو آپ یوں کہتے ہیں اَخِ وَأَبِي وَحَمِي وَحَنِي وَفِيَّ عِندَ الْأَكْسَرِ اور اکثر عرب کے نزدیک فیہ پڑھتے ہیں وَفَمِ عِندَ قَوْمٍ اور بعض لوگوں کے نزدیک فَمِ یعنی اکثر عرب اس وَو کو واپس لے کر آتے ہیں اور یا میں اضغام کرتے ہیں تو اکثر کے نزدیک فیہ پڑھتے ہیں اور فَمِ عِندَ قَوْمٍ وَفَمِ عِندَ قَوْمٍ اور کچھ لوگوں کے نزدیک فَمِ پڑھتے ہیں وَذُو لَا يُضَافُ إِلَى مُزْمَرٍ أَسْلَ اچھا بھئی یہ تو یہ تو پانچ ہو گئے اور یہ تو اسمائے ستہ ہیں تو زُو کی جب یا کی طرف اضافت کریں اس کو کیسے پڑھیں گے کہتے ہیں بھئی زُو کبھی بھی ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اسم جنس کی طرف مضاف ہوتا ہے جیسے زُو مال والا یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہی نہیں ہے یہ معنی ہے وَذُو لَا يُضَافُ إِلَى مُزْمَرٍ اصلا اور زُو مضاف نہیں ہوتا ضمیر کی طرف اصلا اَيْ قَطْعًا قَطْعِ طور پر وَقَوْلُ الْقَائِلِ شِعْرٌ اِنَّمَا يَعْرِفُ ذَلْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ زَوُوهُ شَازٌ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا اس میں عربی زبان کے قائدے بیان ہوتے ہیں کہ عرب اس لفظ کو یوں پڑھتے ہیں یہاں رفع اس طرح پڑھتے ہیں نصب اس طرح پڑھتے ہیں جر اس طرح پڑھتے ہیں اور اس کو پھر باقاعدہ ذابطوں کی شکل دے دی کہ آپ بھی جہاں فاعل ہے اس پر رفع پڑھنا جب مفہول ہے نصب پڑھنا مبتدائے اس پر بھی رفع پڑھنا خبر آئے اس پر بھی رفع پڑھنا یہ سارے ذابطیں عربی زبان سے لئے گئے اور میں نے بتلایا اس کے لئے بطور دلیل کے وہ عرب کے اشعار پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ فلان فصیح و بلیغ شائر ہر شائر کا شیر نہیں جو عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شائر تھے جن کے کلام کو پورے عرب والے جو ہیں وہ بطور سند کے تسلیم کرتے تھے سمجھ میں آئی بات تو ان کے شیروں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس نے فائل پر رفع پڑھا اس نے فائل پر رفع پڑھا ہر جگہ یہ فائل پر رفع پڑھتے جا رہے ہیں معلوم ہوا فائل مرفوع ہوتا ہے ہر جگہ یہ مفعول پر نصب پڑھتے جا رہے ہیں معلوم ہوا عربی زبان میں مفعول منصوب ہوتا ہے تو گویا اشعار کو بطور دلیل کے ذکر کیا جاتا ہے تو صاحبِ ہدایت و نح نے آپ کو بتلایا کہ ذو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں کی جاتی تو اس پر کوئی اشکال کرتا ہے اعتراض کرتا ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں ذو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہوتی ہم آپ کو ایک عربی کے فصیح و بلغ شائر کا شیر ذکر کرتے ہیں کہ اس نے ذو کی اضافت ضمیر کی طرف کی ہے معلوم ہوا ذو کی اضافت ضمیر کی طرف ہوتی ہے اس شیر کے اندر آئی ہے تو اس کا جواب دیں گے کہ یہ شاز ہے یہ کیا ہے شاز یعنی نادر ہے بہت کم ایسا ہوا ہے ہم نے پورے کلام عرب کو چھان مارا ہمیں کوئی اکا دکا مثال ملی جس میں انہوں نے کیا کیا تھا ذو کی اضافت ضمیر کی طرف کی تھی تو پورے کلام عرب میں ایک عدیم مثال ملنا اس کا مطلب ہے عام عرب کوئی بھی نہیں اضافت کرتا اگر کرتے تو اس کی ہمیں بکسرت مثالیں ملتیں لہٰذا ایک چیز جو نہایت نادر ہو وہ اس پر ضابطیں نہیں بنائے جاتے لہٰذا اس کو شاز کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے شاز جو استعمال کے اعتبار سے تو صحیح ہے لیکن ہے نادر بہت قلیل ہے بہت قلیل ہے تو وہ شاز ہے اور شاز پر ضابطیں مرتب نہیں ہوتے ان نادر کل معدوم وہ چیز جو نادر ہو اس کو معدوم شمار کیا جاتا ہے گویا ہے ہی نہیں معدوم کا کیا معنی ہے جو چیز ہے ہی جس کا وجود ہی نہیں تو ان نادر کل معدوم ہی نادر چیز کس کی طرح ہوتی ہے معدوم کی طرح گویا اس کو شمار ہی نہیں کیا جاتا کہ گویا ہے ہی نہیں تو کہتے ہیں وَقَوْلُ الْقَائِلِ اور کسی کہنے والے کا یہ قول اِنَّمَا يَعْرِفُ ذَلْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ زَوُوْهُ یا اِنَّمَا حَسَرْ کے لئے یعْرِفُ عَرَفَا يَعْرِفُ کے معنی جاننا ذَلْفَضْلِ یہ اصل میں ہے ذُلْفَضْلِ فَضَلْوَالَ ذُلْمَال کا کیا معنی ہوتا ہے مال والا تو ذُلْفَضْلِ فَضَلْوالَ فَضِيلَتْوالَ یعنی مرتبے والا اور پھر یہ حالتِ نصبی میں ہے مفعول ہے اور حالتِ نصبی میں کیا ہے اسمہ ستہ مکبرہ اسمہ ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہی غیریعیل متقلم ان کا رفع تھا وَو کے ساتھ نصب تھا علف کے ساتھ اور جر تھا یا کے ساتھ تو یہ حالتِ نصبی میں ہے اس لئے ذَلْفَضْلِ علف آیا سورة سمجھ میں آگئے یہ مفعول ہے کہ جانتا ہے مرتبے والے کو مینن ناسی لوگوں میں سے مرتبے والے لوگوں میں سے مرتبے والے کو جانتا ہے کون جانتا ہے زَوُوہُ آگے فائل آرہا ہے یہ زَوُو جمع ہے زُو کی زَوو اصل میں تھا زَوُونا مسلمون کی طرح ہے وَاو نُون جمع مذکر سالم ہے اور اس کے آخر میں نون تھا اور نون اضافت سے گر جاتا ہے تو ہا زمیر کی طرح جب اضافت کی وہ نون گر گیا تو کیا بن گیا زَوُوہُ تو یہ زَوُو مرفوع لفظاً ہے مضاف اور ہا زمیر مجرور محلن مضافن مل کر یہ فائل ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں لوگوں میں سے مرتبے والے کو جانتا ہے زَوو ہُو زُو کا کیا معنی تھا والا اور زَوو والے جمع ہو گئے نا اور ہا زمیر لوٹ رہی ہے فضل کو فضل والے فضل والے کو فضل والے ہی جانتے ہیں جو بڑے مرتبے والا ہوتا ہے اس کو بڑے مرتبے والے ہی جانتے ہیں جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو اللہ والے ہی جانتے ہیں ہر آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بڑا اللہ والا ہے اور اللہ کا ولی ہے لیکن جو دوسرے اللہ والے ہوتے ہیں وہ بوراً پہچان لیتے ہیں کہ یقیناً یہ آدمی بہت اونچا مقام رکھتا ہے اللہ کے نزدی بات سمجھ میں آگئے تو شاعر کہتا ہے انما یعرف ذالفولی مین الناس زوہو کہ مرتبے والے کو لوگوں میں سے مرتبے والے ہی جانتے ہیں دیکھو انما کو ذرا ختم کرو لوگوں میں سے مرتبے والے کو مرتبے والے جانتے ہیں کیا جانتے ہیں توجہ ہے لوگوں میں سے جو مرتبے والا ہے اس کو مرتبے والے جانتے ہیں کوئی اور جانتا ہے یا نہیں جانتا اس کا ذکر نہیں لیکن شروع میں جب انما لگا دی ہے اس نے خسر کا فائدہ دے دیا اب ترجمہ یہ ہوگا مرتبے والے لوگوں میں سے جو مرتبے والا ہے اس کو مرتبے والے ہی جانتے ہیں اب پتہ چل گیا کوئی اور نہیں جانتا مرتبے والے کو مرتبے والے ہی جانتے ہیں یہ ہے خسر بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ ترکیت کیجئے بھئی انما حسر کے لئے آتا ہے یاد رکھئے انما حسر کے لئے ہے یہ مرقب ہے انما اور ما سے انما حرفہ سروف مشبہ بالفعل ہے اور یہ ما ملغا عن العمل اس کو عمل سے روک دیتا ہے تو بس جنوں کیجئے انما حسر کے لئے ہے آگے ترکیب کیجئے یعرفو فعل زا منصوب منصوب لفظان مضاف شاباش الفضل مجرور مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفعول بی ہی ہوا یعرفو کے لئے اور مین جار را انناسی مجرور جار مجرور مل کر مطالق ہوئے یعرفو کے ساتھ آگے زبو مرفو لفظان مضاف حاضر امیر مجرور محلن مضاف اپنے مضافلے سے مل کر فعل فعل اپنے فعل مفعول بی ہی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو کہتے ہیں وَقَوْلُ الْقَائِلِ اِنَّمَا يَعْرِفُ دَالْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ زَوُوهُ اور کسی شاعر کا یہ جو قول ہے کونسا قول اِنَّمَا يَعْرِفُ دَالْفَضْلِ مِنَ النَّاسِ زَوُوهُ یہ قول جو ہے شاز یہ شاز ہے وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ قُلْتَ أَخُمْ وَأَبُونْ وَحَمُونْ وَحَنُونْ وَفَمُونْ وَذُوْ لَا يُقْطَعُ عَنِ الْإِضَافَةِ الْبَتَّتَ اچھا ان اسموں کو جب اضافت سے کاٹ دیں اخی ابی حمی وغیرہ ان کو جب اضافت سے کاٹ دیں اضافت ختم کر دیں پھر ان کو کیسے پڑھیں گے یہ تو ہیں محظوفت العجاز ان کا آخری حصہ کیا ہے محظوف تو کیا وہ آخری حصہ جو حضف ہوا تھا وہ واپس آئے گا کہتے ہیں نہیں نہیں وہ واپس نہیں آئے گا آخری حصہ یا ختم کی تو کیسے پڑھیں گے اخن ابی سے یا ختم کی تو ابن پڑھیں گے تو کہتے ہیں وَإِذَا قَطَعْتَ هَذِهِ الْأَسْمَاءَ عَنِ الْإِضَافَةِ اور جب آپ کاٹ دیں ان اسموں کو اضافت سے قولتا تو آپ یوں کہیں گے آخن وَأَبٌ وَحَمٌ وَحَنٌ وَفَمٌ اور زو کو کیسے پڑھیں گے جب اضافت سے کاٹ دیں کہتے ہیں وَذُوْ لَا يُقْتَوْ عَنِ الْإِضَافَةِ الْبَتَّتَ زو اس کو اضافت سے کبھی بھی نہیں کاٹا جاتا وَذُوْ لَا يُقْتَوْ زو کو کاٹا نہیں جاتا عَنِ الْإضَافَةِ اضافت سے قطعا البتتا قطعی طور پر قطعا قطعی طور پر حَذَا قُلْ لُهُ بِتَقْدِیْرِ حَرْفِ الْجَرِّ آگے اب صاحبِ ہدایتوں نہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ مجرور صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے مضافن کیلے ہاں اس مضافن کیلے کی دو صورتیں ہیں ایک وہ جس میں حرفِ جر لفظوں میں ہوگا اور ایک وہ جس میں حرفِ جر تقدیراً ہوگا کہتے ہیں یہ وہ صورتیں ہم نے اضافت والے ذکر کر دیں ان سب میں دیکھو حرفِ جر تقدیراً ہے جن میں حرفِ جر لفظاً آئے گا اس کو جار مجرور کہتے ہیں اور وہ حروف کی بحث میں آئیں گے کہاں پر آئیں گے حروف تو کہتے ہیں هَذَا قُلْ لُهُ بِتَقْدِیْرِ حَرْفِ الجَرِّ یہ سارا حرفِ جر کی تقدیر کے ساتھ ہے اَمَّا مَا يُذْكَرُ فِيهِ حَرْفُ الجَرِّ لَفظاً باقی وہ قسم جس کے اندر حرفِ جر لفظوں کے اندر آتا ہے فَصَعِ عَتِقَ فِي الْقِسْمِ السَّالِسِ انشاءاللہُ تَعَلَى تو وہ عن قریب آ جائے گا آپ کے پاس تیسری قسم میں انشاءاللہ تیسری قسم یعنی حروف کی بحث میں الخاتمت فی توابع خاتمہ ہے یہ خاتمہ ہے توابع کے بیان میں مرفوعات کا بیان مکمل ہوا انہوں نے آپ کو بتلایا مرفوعات آٹھ ہیں پھر منصوبات کا بیان آیا وہ بھی مکمل ہوا انہوں نے آپ کو بتلایا کہ منصوبات بارہ ہیں اس کے بعد مجرورات کا بیان آیا وہ بھی مکمل ہو گیا اس میں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مجرور صرف مضافن علیہ ہے یہ آسان لفظ میں یوں کہو مجرور تو ہیں ایک وہ جس پر حرف جرد داخل ہو ایک وہ جس پر مضاف داخل ہو اب خاتمہ ذکر کر رہے ہیں بھئی توابع کے بیان میں کس کے بیان میں توابع کے بیان میں بھئی یاد رکھئے ابھی تک جو آپ نے پڑھا کچھ لفظ انہوں نے آپ کو بطلہ ہمیشہ مرفوع ہوں گے کچھ ہوں گے جو منصوب ہوں گے کچھ کیا ہوں گے مجرور ہوں گے ان ساروں پر عامل اس اصلاً داخل ہوتا تھا براہ راست عامل ان پر داخل ہو کر ان کو رفع دیتا تھا یا نصب دیتا تھا یا جرح مثلاً زربا زیدن اس زیدن پر زربا براہ راست داخل ہوا اور اس نے اس کو رفع دیا زربا زیدن عمرن اس عمرن کو زربا نے براہ راست نصب دیا زیدن عالم زیدن ہے مبتدہ عالم ہے خبر زیدن پر ابتداء عامل معنوی جو ہے اس نے عمل کیا براہ راست اور اس کو رفع دیا عالم اس میں بھی ابتداء ہے اور یہ عامل معنوی ہے اس نے براہ راست عمل کیا اور اس نے رفع دیا اور اسی طرح مرر تو بزیدن یہ زید ہے مجرور اس پر بات جار را براہ راست داخل ہوئی اور اس کو جر دیا تو ابھی تک جو مرفوعات منصوبات مجرورات گزرے ان پر عامل براہ راست اثر ڈالتا عمل کرتا اور ان کو نصب جر یا رفع دیتا ان پر کیا ہے براہ راست عامل براہ راست سیدھا ان پر عمل کرتا اور ان کو رفع دیتا یا نصب دیتا ہے یا جر دیتا ہے لیکن اب آگے کچھ توابع کا بیان کرنے لگے ہیں توابع کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر عامل براہ راست عمل نہیں کرتا بلکہ ان پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے ماقبل پر جیسے صفت جعنی رجل عالم یہ رجل مرفوع ہے کیونکہ جعا کے لئے فاعل ہے تو جعا اس میں براہ راست عمل کر رہا ہے اور اس کو رفع دے رہا ہے اور یہ عالم جو آگے صفت آ رہی ہے نہیں جعا اس میں براہ راست عمل نہیں کر رہا بلکہ یہ رجل کا تابع ہے یہ صفت کیا ہے رجل کے تابع ہے رجل پر رفع آیا تو اس صفت پر بھی رفع آ گیا اگر رجل پر نصب ہوتا تو صفت پر بھی نصب ہوتا رجل پر اگر جر ہوتا تو صفت پر بھی جر ہوتا تو آگے یہ کچھ توابع آ رہے ہیں توابع جمع ہے تابع کی تابع کا مانات ہے پیچھے چلنے والا تو یہ بھی اپنے ماقبل کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں یعنی ماقبل پر اگر رفع آئے تو ان پر بھی کیا آتا ہے رفع اگر ماقبل پر نصب آئے تو ان پر بھی نصب اور ماقبل پر جر آئے تو ان پر بھی جر آتا ہے تو آگے اب خاتمے کے اندر ان توابع کا بیان کرنے لگے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ توابع پانچ ہیں توابع کتنے ہیں پانچ ہیں صفت ہے اور معطوف بالحرف ہے تاقید ہے بدل ہے عطف بیان ہے ان سب پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے ماقبل پر ہوتا ہے سورة سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں الخاتمہ تو فی التوابع یہ خاتمہ ہے توابع کے بیان میں اعلم تو جان لے ان اللہتی مرت من الاسماء المعربتی کہ وہ جو گزرے ہیں اسماء معربہ وہ اسم جو معرب تھے جو گزرے ہیں ان اللہتی مرت من الاسماء المعربتی وہ جو اسماء معربہ گزرے ہیں اسماء جمع ہے المعرب اس کی صفت ہے جمع کی صفت واحد مؤنس لائے معرب معربت مؤنس لائے واحد مؤنس کیوں کیونکہ جمع بتاویلے جماعت واحد مؤنس کے حکم میں تو اس کی صفت بھی واحد مؤنس لائے تو کہتے ہیں کہتے ہیں اعلم جان لے تو ان اللہتی مرت من الاسماء المعربتی وہ جو اسماء معربہ اب تک گزر گئے کان اعراب بح بال اصالتی ان کا اعراب کیا تھا اصالتن تھا یعنی کسی کے تابع ہونے کی وجہ سے نہیں تھا ان کا اعراب بلکہ اصل کے اعتبار سے ان کا اعراب ہوتا تھا بیندخلت العوامل بین صورت کے ان پر عوامل داخل ہوتے تھے براہ راست بین خود عامل ان کو کیا کرتا تھا رفع دیتا تھا نصب دیتا تھا یا جر دیتا تھا بھئی دیکھئے یہ رجل پر رفع کیوں آیا کیونکہ اس پر جاء عامل داخل ہوا اور یہ عالم پر رفع کیوں آیا اس کو جاء نے رفع نہیں دیا بلکہ یہ اپنے موصوف کے تابع ہے تو رجل پر جو رفع آیا اس پر داخل ہوا اس نے اس میں عمل کیا جبکہ عالم ان پر جو رفع آیا وہ اس کے تابع ہونے کی وجہ سے آیا اس پر عامل داخل نہیں ہوا یہ معنی ہے کہ ان کا عراب جو تھا بلعصالت عصالت تھا بیندخلت العوامل ان پر عوامل داخل ہوئے تھے مین المرفوعات والمنصوبات والمجرورات یعنی مرفوعات منصوبات اور مجرورات یہ بیان ہے اسماع معربہ کا وہ جو اسماع معربہ وہ جو معرب اسماع گزرے ابھی تک کون سے معرب اسماع کہتے ہیں بھئی یعنی جو مرفوعات منصوبات اور مجرورات جو بھی گزرے ان ساروں کا عراب کیا ہوتا تھا اسالتا تھا کیسے اسالتا تھا کہتے ہیں بھی ان دخلت العوامل بائی صورت باتصویریہ ہے صورت بتلاریہ کس طرح تھا اسالتا بائی صورت کہ ان پر عوامل داخل ہوتے تھے وہ جو مرفوعات منصوبات اور مجرورات ابھی تک جتنے گزرے ان پر عامل داخل ہوتے تھے فقد یکون آگے کہتے ہیں فقد یکون اعراب الاسم بطوعیت ما قبل اور کبھی کبار اسم کا اعراب جو ہوتا ہے وہ اپنے سے ما قبل کی تابع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اپنے سے ما قبل کے تابع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے وَيُسَمَّتْ تَابِعَا اور اس اسم کو کیا کہتے ہیں تابع کہتے ہیں بھئی تابع کیوں کہتے ہیں میں نے معنی بتا دیا پیچھے چلنے والا تو یہ بھی اپنے سے ما قبل کے پیچھے چلنے والا ہے اعراب کے اندر تو کہتے ہیں یکون اُسَمَّتْ تَابِعَا اور اس اسم کو تابع کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَتْبَعُ مَا قَبْلَهُ فِي الْعَرَابِ اس لئے کیونکہ یہ اپنے سے ما قبل کا تابع ہوتا ہے اعراب کے اندر بات سمجھ میں آگئے تو اس کو تابع کہتے ہیں اب بھئی اس کی بقاعدہ تعریف اب کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ كُلُّ سَانِ مُعْرَبٍ بِعْرَابِ سَابِقِهِ مِن جِهَةٍ وَاحِدًا وَهُوَ كُلُّ سَانِ ہر وہ دوسرا ہے تابع کسے کہتے ہیں ہر وہ دوسرا ہے جَأَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ جَأَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ رجل ہے پہلے اور عالم ہے دوسرے تو یہ وَهُوَ كُلُّ سَانِ انْحَار دوسرا ہے رجل پہلے عالم بعد میں تو تابع پہلا ہے یا دوسرا ہے دوسرا یہی بیان کریں وَهُوَ كُلُّ سَانِ انْحَار دوسرا ہے سوال پیدا ہوا تیسی طرح باوقات تین تین چار چار صفتیں آ جاتی ہیں رَجُلٌ عَالِمٌ فَاظِلٌ شُجَاعٌ تو فاظِلٌ بھی رجل کی صفت عالم بھی رجل کی صفت شُجَاعٌ بھی رجلٌ عالمٌ فاظِلٌ شُجَاعٌ وغیرہ تو آپ تابع کی کیا تعریف کر رہے ہیں دوسرا ہے تو رجل ہوا پہلے نمبر پر عالمٌ دوسرے نمبر پر یہ بھی صفت فاظِلٌ یہ بھی صفت تو یہ بھی تابع ہے آگے شُجَاعٌ وہ بھی صفت وہ بھی کیا ہے تابع تو یہ تو آپ کی تاریخ سے نکل گئے کیونکہ یہ تو دوسرے نمبر پر نہیں ہے یہ تو تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں اشکال سمجھ میں آیا تو آپ نے تو کیا کہا وہ ہوا کُلُسَانِ انتابعہ ہر وہ دوسرا ہے جواب یہ کہ دوسرے سے مراد دوسرے نمبر پر آنے والا نہیں ہے دوسرے سے مراد دوسرے درجے والا ہے جس پر عامل براہراز داخل ہو وہ ہے پہلے درجے والا اور جو اپنے سے مقبل کے تابع ہے یہ ہے دوسرے درجے والا چاہے پھر یہ دوسرے نمبر پر آئے تیسرے پر آئے چوتھے پر آئے پانچویں پر آئے تو یہ دوسرے درجے والا مثلا میں نے کیا کہا رجلن عالمون فازلن شجاعن رجلن پہلے درجے والا پہلے درجے والا کیوں کیونکہ اس پر عامل براہ راز داخل ہو رہا ہے اور آگے عالمون فازلن اور شجاعن کیا ہے رجل کے صفت تو رجل کا جب پہلا درجہ تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے عالمون کا بھی دوسرا درجہ آگے فازلن بھی رجل کی طرف دیکھتے ہوئے دوسرا درجہ کیونکہ یہ اس کی صفت ہے شجاعن بھی رجل کی طلب دیکھتے ہوئے دوسرا درجہ کیونکہ یہ اس رجل کی صفت ہے تو ثانین سے مراد کیا ہے دوسرے درجے والا مراد ہے دوسرے نمبر والا مراد نہیں ہے تو کہتے ہیں وہ ہوا کل ثانین ہر وہ دوسرے درجے والا ہے معربین جس کو اعراب دیا گیا ہو رجل عالم عالم ان پر بھی اعراب آیا یا نہیں آیا یہی بات بیان کریں ہر وہ دوسرے درجے والا ہے معربین جس کو اعراب دیا گیا ہو بھئی کون سا عراب آئے گا اس پر اپنے سے ما قبل والا ہی رجلن عالمون عالمون پر کون سا عراب آئے گا رجل والا ہے تو کہتے ہیں وَهُوَ کُلُّ هُر دُوسرے دردے والا ہے مُعَرَبٍ جس کو عراب دیا گیا ہو بِعَرَابِ سَابِقِهِ اپنے سے اپنے سے ما قبل کا عراب مِن جِهَدٍ وَاحِدَ ایک ہی جِهَد سے ایک ہی جِهَد سے بھئی ایک ہی جِهَد سے کیا معنی یہ ذرا مشکل بات ہے اس کو سمجھ لیں ایک ہی جِهَد سے ہونے کا معنی یہ ہے بھئی دیکھئے اولاً آیا موصوف موصوف پر عامل نے براہ راست عمل کیا اس کو رفع دیا یہ جو ابھی ہم نے مثال کی جانی رجلن عالمون اس میں تو رجل مرفوع ہے یہی کبھی موصوف منصوب ہوتا ہے رَأَيْتُ رَجُلًا عَالِمًا دیکھو رجلن منصوب ہے اور عالمان اس کی صفت بھی منصوب مَرَرْتُ بِي رَجُلٍ عَالِمٍ دیکھا رجلن مجرور ہے تو عالمین اس کی صفت بھی مجرور تو موصوف کا جو عراب ہوتا ہے وہی صفت کا بھی عراب اب ہم اس وقت تعریف کریں تابع کی اور صفت بھی کس میں سے ہے تابع میں سے تو انہوں نے کیا کہا تابع کیسے کہتے ہیں جو کس درج نمبر پر آئے دوسرے درجے پر آئے دوسرے درجے پر آئے اور اس پر وہی عراب آئے جو کس پر ہو اس سے ماقبل پر ہو کس پر ہو اس سے ماقبل پر ہو اگر اس پر رفع تو اس پر بھی رفع اس پر نصب تو اس پر بھی نصب اس پر جر تو اس پر بھی جر اور یہ جو عراب اس پر جو آیا اور ماقبل پر آیا یہ ایک ہی جہت سے آنا چاہیے ماقبل پر بھی عراب آیا اور اس پر بھی عراب یہ ایک ہی جہت سے آنا چاہیے یعنی جس چیز نے ماں قبل میں رفع کا تقاضہ کیا اسی چیز نے ماں بعد میں بھی رفع کا تقاضہ کیا یعنی مقتضی ایک ہونا چاہیے تقاضہ کرنے والی چیز ایک ہونی چاہیے مثلا جانی رجلن عالمن یہ عالمن مرفوح ہے کس بنا پر فاعل ہونے کے بنا پر اس فاعل ہونے نے ہی تقاضہ کیا کہ عالمن کو بھی مرفوح ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے تو جس فاعلیت نے رجل کے رجل کے رفع کا تقاضہ کس نے کیا تھا فاعلیت نے فاعل ہونے نے کس چیز نے تو یوں لفظ بولو فاعلیت فاعلیت کا معنی ہے فاعل ہونا تو رجل کے رفع کس نے کہا کہ رجل پر رفع ہے کس نے تقاضہ کیا رجل کی فاعلیت نے اسی فاعلیت ہی نے تقاضہ کیا کہ عالمون پر بھی کیا آنا چاہیے رفع کیونکہ یہ اس کی صفت ہے اسی فائلیت نے تقاضی کیا کہ آگے فاضلن پر بھی کیا آئے رفع کیونکہ کیونکہ اس کی فائل کی صفت ہے اسی فائلیت نے تقاضی کیا کہ شجاعن پر بھی کیا آئے رفع کیونکہ یہ اس رجل کی صفت تو گویا رجل میں اور عالمون میں رفع کا تقاضی کرنے والی ایک ہی چیز ہے ایک ہی جہت ہے یعنی مقتضی ایک ہی ہے اور وہ کیا فائلیت سمجھ میں ہے تو ان ساری چیزوں کے اندر وہی فائلیت تقاضہ کر رہی ہے رفعہ کا بھئی وہی فائلیت اسی طرح رأیت رجلن عالیمن رجلن موصوف منصوب ہے تو عالیمن صفت بھی منصوب اور دونوں تو عالیمن پر ذرا تعریف لگاؤ یہ کتنے نمبر پر ہے دوسرے درجے میں ہے اور اس پر بھی وہی اعراب ہے جو ماں قبل پر ہے اور دونوں میں ایک ہی چیز ہے اعراب کا تقاضہ کرنے والی جہت واحدہ سے اعراب آ رہا ہے کس طرح جہت واحدہ یعنی مقتضی ایک ہے کیسے رجلن میں نصب کا تقاضہ کس نے کیا مفعولیت نے اس کے مفعول ہونے نے اسی مفعول ہونے نے ہی تقاضہ کیا کہ آگے عالیمن پر بھی کیا نہ چاہیے نصب کیونکہ وہ اس کی صفت ہے سورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا مبتدہ خبر نکل گئے دیکھو مبتدہ پر بھی رفع ہوتا ہے خبر پر بھی رفع ہوتا ہے تو آپ یہ نہ کہیں خبر تابع ہے خبر دوسرے درجے پر آ رہی ہے یا نہیں کلوسان ان دوسرے مرتبے پر بھی ہے اور نیز اس پر بھی وہی اعراب ہے جو ماں قبل پر ہے خبر پر رفع ہے ماں قبل پر بھی کیا ہے رفع مبتدہ پر بھی رفع لیکن جب قید لگا دینا من جہت واحد ایک ہی جہت سے یہ اعراب ہونا چاہیے دونوں پر تو اب خبر نکل گئی اب وہ تابع نہ رہی کیوں کیونکہ مبتدہ مرفوع ہے مبتدہ ہونے کی وجہ سے اور خبر بھی مبتدہ ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے نہیں خبر تو خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اس میں رفع کی وجہ الگ مبتدہ میں رفع کی وجہ مبتدہ کیوں مرفوع مبتدہ ہونے کی وجہ سے اور خبر کیوں مرفو خبر ہونے کی بینہ تو ایک ہی چیز دونوں میں رفع کا تقاضہ کر رہی ہیں یہ الگ الگ چیزیں ہیں الگ الگ چیزیں ہیں تو دیکھا خبر بھی ورنہ تابعہ کی تاریخ میں داخل ہو رہی تھی کس طرح خبر دوسرے نمبر پر بھی دوسرے درجے پر بھی ہے اور خبر پر بھی وہی اعراب ہے جو ماقبلین مبتداء پر ہے البتہ جہت ایک نہیں ہے وہاں پر مبتداء میں رفع کا تقاضہ مبتداء ہونے نے کیا اور خبر میں رفع کا تقاضہ خبر ہونے نے کیا اسی طرح مفعول ثانی بھی نکل گیا سمیت الرجولہ زیدن سمیتو میں نے نام رکھا الرجولہ اس آدمی کا زیدن کیا نام رکھا زیدن دیکھو الرجولہ ہے منصوب اور زیدن بھی کیا ہے منصوب الرجولہ ہے مفعول اول اور زیدن ہے مفعول ثانی لیکن یہ بھی تاریخ میں داخل ہو رہا تھا کیسے یہ زیدن مفعول ثانی اس سے ماقبل کیا ہے مفعول اول تو زیدن کیا ہے مفعول ثانی تو یہ دوسرے مرتبے پر ہوا اور نیز اس پر بھی وہی نصب ہے جو ماقبل پر نصب لیکن جہت ایک نہیں ہے اس لیے وہ نکل گیا کیوں جہت ایک نہیں کیونکہ ماقبل الرجول میں کس چیز نے تقاضہ کیا مفعول اول ہونے نے مفعولیت نہ کہو مفعول اول ہونے نے تقاضہ کیا کہ یہ مفعول اول ہے اس پر نصب آنا چاہیے اور زیدن میں مفعول ثانی ہونے نے تقاضہ کیا سورت سمجھ میں آگئی تو دونوں میں تو یہ لہذا مفعول ثانی کیا ہو تابع کی تاریخ سے نکل گیا تاریخ اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو جہت واحدہ کا کیا معنی ہے کہ مقتضی ایک ہو اعراب کا تقاضہ کرنے والی چیز ایک ہو تو کہتے ہیں وہوہ کل سانین وہ ہر دوسرے درجے والا ہے معرب بیعرابی سابقی ہی جس کو اعراب دیا گیا ہو اپنے سے ما قبل کا ما قبل والا اعراب من جہت واحدہ ایک ہی جہت یعنی ایک ہی مقتضی ہو بھئی دونوں میں دوبارہ ترجمہ دیکھنے وہوہ کل سانین ہر وہ دوسرے مرتبے والا ہے معرب بیعرابی سابقی ہی جس کو اعراب دیا گیا ہو اپنے سے ما قبل کے اعراب کے ساتھ اس کو اعراب دیا گیا ہو من جہت واحدہ ایک ہی جہت سے یعنی دونوں میں اعراب کا مقتضی ایک ہی چیز ہو بھئی تو اس کو یہ ہے تابع یہ ہے تابع اور وَالتوابع وَخَمْسَتُ اَقْسَامِن اور توابع جو ہیں وہ پانچ قسم پر ہیں اَنَّعَتُ وَالْعَتْفُ بِالْحُروفِ وَالتَّاقِيدُ وَالْبَدَلُ وَعَتْفُ الْبَيَانِ اَنَّعَتُ ایک نَعَت ہے نَعَت بھئی صفت صفت وصف چاہے نَعَت کا لفظ بول لیں چاہے وصف کا لفظ بول لیں چاہے صفت کا تینوں کا ایک معنی تو پہلی قسم وصف ہے یعنی صفت ہے وَالْعَتْفُ بِالْحُروفِ اور دوسری قسم عَتَفْ بِالْحُروفِ یعنی جو بھئی جَعَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ یہ عمرٌ کا عطف کس پر زیب جَعَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ یہ عمرٌ کیا ہے تابع ہے کیونکہ دوسرے درجے والا ہے اور اس پر بھی وہ رفع جیسے کہ ما قبل پر کیا تھا رفع تھا اور دونوں میں مقتضی بھی ایک ہی ہے زید میں فاعل ہونے تقاضہ کر رہا تھا مرفو ہو جعنی زیدون وَعَمْرٌ اور عمر میں بھی وہی فاعلیت ہی تقاضہ کر رہی ہے کہ اس پر بھی کیا آنا چاہیے رفع تو یہ ہے وَالْعَتْفُ بِالْحُروفِ اور وہ جو عَتَبْ مَاتُو بِالْحُروفِ ہوتا ہے وَالْتَاقِيدُ اور تاکی موقد اور تاکید بھی اسی طرح ہے وَالْبَدَلُ بدل اور مُبدل منhوں بھی اسی طرح ہے وَعَتْفُ الْبَيَانِ اور عَتْفِ بَيَانْ بِ اَنَّا صِفَت ہے صفت کا وہی اعراب جو مقتول میں موصوف کا ہوتا ہے وَالْعَتْفُ بالْحُروفِ مَاتُوف بِالْحُروفِ مَاتُوف کا وہی اعراب جو مَاتُوفن حَلَي کا ہوتا ہے مقبل میں تاکید تاکید کا وہی اعراب جو مقبل میں مؤقت کا اعراب ہوتا ہے جو پہلے آئے وہ مؤقت جو بعد میں آئے وہ تاقید تو تاقید کا وہی اعراب جو کس کا ہوتا ہے مؤقت کا بدل بدل کا وہی اعراب جو مبدل منہو کا ہوتا ہے جو ماقبل میں آئے وہ ہے مبدل منہو جو بعد میں آئے وہ بدل تو بدل کا وہی اعراب جو کس کا ہے مبدل منہو کا عطف البیانی عطف بیان جو بعد میں آئے اور ماقبل میں آئے جو آئے اس کو کہتے ہیں ماتوفن حالیک تو آتھے بیان کا وہی اعراب جو کس کا اعراب ماتوفن علیکبی چلیے بس بھئے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام